کوستانتونیا کی جنگ میں عظیم فتح حاصل کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اسے اپنا پائے تخت بنایا جس کے بعد سلطان محمد فاتح یورپ کو فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوا اور یورپ کی وہ تمام عیسائی ریاستیں جو سلطان کو ایک کمزور اور ناکام شہزادہ سمجھ رہی تھی مگر کوستانتونیا کی جنگ میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد وہ تمام ریاستیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگی کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ عثمانی اب یورپ کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پوپ نے تمام عیسائی ریاستوں کو متحد کرنے کی کوشش کی مگر وہ ایسا کرنے میں بالکل ناکام ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانس نے صاف الفاظ میں پوپ کو انکار کر دیا کہ وہ عثمانیوں کے حلاف جنگ نہیں کریں گے بلکہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ انگلستان کے ساتھ جنگ کریں کیونکہ فرانس پہلے ہی نکابلس کی جنگ میں عثمانیوں سے شکست کھا چکا تھا جس کی وجہ سے وہ مزید نقصان نہیں اٹھانا چاہتا تھا اس لئے اس نے جنگ میں شامل ہونے سے مکمل طور پر انکار کر دیا مگر پوپ کی ان کوششوں سے وہ تمام عیسائی ریاستیں اس اتحاد میں شامل ہو گئیں جن کو سلطنت عثمانیہ سے خطرہ تھا ان میں زیادہ تر وہ ریاستیں شامل تھیں جن کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ملتی تھی ان ریاستوں میں دو ریاستیں موری اور سربیہ ایسی بھی تھی جو سلطنت عثمانیہ کو خراج دیا کرتی تھی مگر اس اتحاد میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو خراج دینا بند کر دیا جب اس بات کا پتہ سلطان محمد فاتح کو چلا تو وہ موریہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر شہنشاہ کو استنتینیہ کے بھائی حکومت کر رہے تھے جب شہنشاہ کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے سلطان محمد فاتح موریہ کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے سلطان کے آنے سے پہلے ہی اپنا معافی نامہ اپنے وزیروں کے ہاتھ بیج دیا اور اس معاہدے میں یہ بادہ بھی کیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو سلانہ خراج بھی دیا کریں گے سلطان محمد فاتح موریہ ریاست کے ساتھ اپنے تمام معاملات حل کرنے کے بعد دوسری بغاوت کرنے والی ریاست سربیہ کی طرف روانہ ہوا سربیہ میں پہنچنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے سربیہ کے پائے تخت سمندرے کا محاصرہ شروع کر دیا لیکن ٹھیک اسی وقت جان ہنیاڈے ہنگری کے بادشاہ کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا اور اس نے اپنی شاندار حکمت عملی سے سلطان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ سمندرے کا محاصرہ حتم کر دے جس میں جان ہنیاڈے پوری طرح کامیاب ہو گیا سمندرے کا محاصرہ حتم ہونے کے بعد سلطان نے اپنی فوج کو اپنے قریبی ساتھی فیروز بیک کی قیادت میں سربیہ میں ہی چھوڑ دیا اور مزید فوج لانے کے لیے کوستنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا مگر اسی وقت جان ہنیاڈے اور سربیہ کے بادشاہ نے اسمانی فوج پر زبردست حملہ کیا اور ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا اسمانیوں کو اتنی بری شکست دینے کے بعد جان ہنیاڈے نے سلطنت عثمانیہ کے سرحدی علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور اس نے کچھ علاقوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد فاتح نے جان ہنیاڈے اور سربیہ کے بادشاہ کے حلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی جان ہنیاڈے ایک شاندار کمانڈر اور ماہر جنگ جو تھا اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اسمانی فوج ہنگری پر حملہ ضرور کرے گی مگر اسے ہنگری میں داہل ہونے سے پہلے بلگراد کو فتح کرنا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بلگراد ہنگری اور سربیہ کی سرحد کے درمیان میں موجود تھا اگر اسمانی بلگراد کے قلعے کو فتح کیے بغیر ہنگری میں داہل ہوتے ہیں تو قلعے میں موجود سلیبی فوج پیچھے سے اسمانیوں پر حملہ کر دیتی اسی لئے سب سے پہلے بلگراد پر فتح حاصل کرنا اسمانیوں کے لئے ضروری تھا اور جون ہنیارڈی اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اسمانی اب بلگراد پر حملہ کریں گے اسی لئے اس نے قلعے کو چاروں طرف سے مضبوط کرنے کی برپور کوشش کی ناظرین اگر بلگراد کے قلعے کی بات کی جائے تو اس کا شمار یورپ کے مضبوط رین قلعوں میں ہوتا ہے اس قلعے کے تین طرف درائے دنوب اور درائے ساوا کا پانی موجود ہے جبکہ ایک طرف اس کے خشکی کا راستہ ہے اگر اس قلعے کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کی دیواریں اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ اسمانی توپوں کا مقابلہ کر سکیں اس بات کو جانتے ہوئے جان ہنیارڈے نے اپنے بیٹے ولادی سلوف کو سات سے آٹھ ہزار کی فوج کے ساتھ قلعے کی حفاظت کے لئے روانہ کیا اور خود واپس ہنگری کے پائے تحت کی طرف روانہ ہو گیا اس کا مقصد تھا کہ وہ واپس جا کر مزید فوج کو جمع کر سکے مگر اس کے مزید فوج جمع کرنے سے پہلے ہی سلطان محمد فاتح بلگراد پہنچ گیا سلطان کے ساتھ فوج کی تعداد ساٹھ سے ستر ہزار کے قریب تھی اور اس کے ساتھ دو سو بحری بیڑے بھی شامل تھے ان بحری بیڑوں کا مقصد دریائے دنوب اور دریائے ساوا کے راستے آنے والی مدد کو روکنا تھا سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا جن میں سے ایک فوج کی کمان ہوت کی جبکہ بائیں جانب والی فوج کی کمان کراجہ بے کر رہے تھے اور دائیں جانب والی فوج کی کمان محمود پاشا کے ہاتھ میں تھی جبکہ دوسری طرف قلعے کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد سات سے آٹھ ہزار کے قریب تھی جس کی قیادت اس کا بیٹا اور اس کا سالہ کر رہے تھے سلطان نے پورے شہر کو گہنے کے بعد قلعے پر گولہ باری شروع کر دی جب ہنیارڈے کو پتہ چلا کہ اسمانیوں نے بلگراد پر حملہ کر دیا ہے تو ہنیارڈے مزید فوج تو جمع نہ کر سکا لیکن وہ کسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ کسان جنگی لحاظ سے نہ تو تربیت یافتہ تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسے ہتھیار موجود تھے جو وہ مدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کر سکیں لیکن مذہبی جنون کی وجہ سے وہ اسمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے اس وقت ہنیارڈے دو سو بحری بینوں کے ساتھ دریائے دنوب کے راستے بلگراد کی طرف بڑھا چودہ سو چھپن عیسوی کو ہنیارڈے بلگراد پہنچا اور اس نے اسمانیوں کے بحری بینوں پر حملہ کر دیا اور بہت سے اسمانی بینوں کو تباہ کرنے کے بعد پیشمار بحری بینوں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ہنیارڈے شہر میں داہل ہوا اور تمام شہر والوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور قلعے کا دفاع مزید مضبوط ہو گیا جس کی وجہ یہ تھی کہ دریائے دنوب اور دریائے ساوہ دونوں پر ہنیارڈے کا قبضہ ہو چکا تھا آہرکار سلطان نے 21 جولائی 1456 عیسوی کو قلعے پر ایک زبردست حملہ کرنے کا حکم دیا جس کے بعد پوری رات جنگ جاری رہی اور اسی دوران ہنیارڈے نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ قلعے کی وہ دیواریں جو ٹوٹ چکی ہیں وہاں پر آگ لگا دی جائے تاکہ عثمانیوں کا باہر والی فوج کے ساتھ رابطہ منقطع ہو سکے اور وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گیا قلعے کے اندر لڑنے والی عثمانی فوج کو مزید مدد نہ ملنے کی وجہ سے انہیارڈے کی فوج کے ہاتھوں ماری گئی اس حملے کے دوسرے دن ہنگری کی نتجربہ کار فوج نے حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی دریہ ساوا کی طرف کھڑی فوج نے بھی عثمانیوں پر حملہ کر دیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہنیارڈے مدان جنگ میں آ گیا اور انہوں نے عثمانیوں پر ایک زبردست حملہ کیا اس حملے کے دوران سلطان محمد فاتح کو ایک تیر لگا جس کے بعد وہ شدید زہمی ہو گئے لیکن ان کے محافظ انہیں مدان جنگ سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے جب سلطان کے محافظ سلطان کو اپنے پڑاؤں میں واپس لے آئے تو اسی دوران عیسائی فوج بھی کلے کی طرف روانہ ہو گئی اور ہنیارڈے نے کلے میں جا کر دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی لیکن اس نے دوسرے دن دیکھا کہ عثمانی فوج کلے کا محاصرہ ہتم کر کے اپنے زہمی سلطان کو لے کر کسٹنطنیہ روانہ ہو گئی ہے جس کے بعد بلگرات کی یہ جنگ جون ہنیارڈے کی کامیابی اور سلطان محمد فاتح کی ناکامی پر ہتم ہو گئی امید ہے بلگرات کی اس جنگ سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ